ہر کسی کی آج کل کوشش ہے کہ اکانومیز ان کی اچھی اور جن کی بھی اکانومیز اچھی ہوتی ہے تو باقی چیزیں اٹومیٹکلی بہتر ہو جاتی وہ ڈیفنس ہو باقی اور بہت ساری چیزیں ہو وہ بہتر ہو جاتی ہے لیکن انڈیا نمبر فائیب پہ تو اس وقت ٹاپ فائیب اکانومیز میں نام ہے موجود ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جی نمبر تری پہ آ جائیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے جیس پیٹ سے جا رہے ہیں اور شاید 2027 کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے آفٹر 3 اور 4 years دیکھیں یہ تو ساری کی ساری جو سینڈرڈ پور ہو گئی یا کے پی ایم جی ہو گئی اس طرح کے ایک ایک نامک ریپورٹ کارڈ بنانے والی جو کمپنیز ہیں انکلوڈن آئی ایم ایم ایس اب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی 2050 جو تین لارجسٹ ایکانومی ان دا ورلڈ ہوں گی وہ انڈیا چائنہ اور امریکہ ہوگا اب اس میں رینکنگ تو چائنہ فرسٹ ہوگا انڈیا سیکنڈ ہوگا ایم ایسے تھرڈ ہوگا یا ایسے ادھر ادھر کچھ ہوگی دیکھیں موڈی جی جب بات کہتے ہیں جو تھرڈ بگیسٹ ایکنومی کی وہ بات کرے تو وہ رینک کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم فرسٹ ہو سکتا ہے ہم تھرڈ ہو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا کانفیدنس دیکھئے کہ وہ کہہ رہے میں واپس آر ہوں exactly exactly میرے ویڈیو دیکھئے مہران ہو گیا the man has no fear he says some people are born to rule he's one of them the man has never lost a single election in his entire life the first time he became chief minister then he became MLA he first became a chief minister then became an MLA same with the prime minister he was first declared to be indian prime minister and then he contested the election تو وہ آدم بھئی he's i mean one of those rare ہوتے ہیں نا بھائی جن کو لکھ کے آتا ہے exactly exactly مولی جی is a man of جسے کہتے ہیں providence he has been he's the chosen one تو اب رہی بات کی دیکھیں ایکنومکس کی بات کریں تو میں نے اس نمبر گی میں نہیں پڑھتا کہ ہماری تین ٹیلین ہو جائے گی چار ٹیلین ہو جائے گی پاس ٹیلین ہو جائے گی بیس ٹیلین ہو جائے گی ایک سپورٹ اتنا ہو جائے گا انڈیا کی جو ایکنومکس ہے فکر بھائی جو ویلت ہمارا ہے ہمارا ویلت کبھی بھی فیزیکل جو گین سے وہ ویلت نہیں رہا اس میں بھی جا رہے ہیں ہمارا ویلت ہے knowledge ہمارا ویلت ہے peace ہمارا ویلت ہے inclusiveness ہمارا ویلت ہے دنیا کو ساتھ لے چل کے چلنے کی چھمتا اس میں انڈیا کو آگے بڑھنا پڑے گا and that's what جو ہماری جو overall approach ہو رہی ہے کہ چائنہ کو ہم سے الگ کیا کرتا ہے چائنہ کو ہم سے الگ یہ کرتا ہے کہ why the world is worried with the china's rise but they are praying for the india's rise ایک کی رائز سے ڈرے ہوئے ہیں دوسرے کی رائز کے لیے عبادت بھائی کر رہے ہیں بھائی کیوں ایسا ایسا کیا تنہوں میں difference ہے ایک میں difference یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ دھارمی دھارم کا مطلب یہاں پہ religion سے نہ لی جائے گا مطلب moralistic جو quality human being کی ہونی چاہیئے وہ نہیں ہے ان کی چائنہ سب سے بڑا ہے پاکستان ہمارے پیروں کے نیچے افریقہ ہمارے پیروں کے نیچے ہندوستان ہمارے پیروں کے نیچے this is their way to look at the world but what is our way to look at the world کہ ہم بھی بڑھ رہے ہیں ہم نے اپنے لئے 100 vaccine بنائیے تو 10 specific island بھی لے لے بھئی آپ کیا بھی کچھ لوگ سرکچیت ہو جائے یہ نہیں کہ آپ ہم سے چھوٹے ہو اس لیے کہ آپ بلکل 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 ہم 20 trillion ہو جائیں 40 trillion ہو جائیں ہمیں دنیا کو دیکھیں دو ویلس پروائیڈ کرنی ایک تو physical ویلس دوسرا یہ human resource کا ویلس نجر یہ apple ہو جائے بس ٹھیک ہے team kook retire کو indian بھی وہاں بیٹھ جائے وہ بھی جو ہے کبھی پوری ہو جائے کیونکہ apple کو بڑا پیسہ دیا ہم ہماری جو wealth وہ صرف physical wealth سے india کو کبھی نہیں india کبھی بھی physical wealth کے لیے نہیں ہماری جو سونے کی چلیا دیکھ دنیا میں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں بلکہ میں نے پھر اپنے جو politicians ہیں ان کے حوالے سے بھی میں اپنے شوز میں بات کی کہ یہ والا confidence یا یہ والی چیز ہمارے والے کیوں نہیں کہتے چلیں جی نمبر تری آپ نہ کریں نمبر دس نہ کریں نمبر بیس نہ کریں کوئی پچاس چالیس میں تو بات کریں نمبر پہ لے آنگا میں ایم اپ سے جو ایک اگر دولر کے پیچھے خوار ازار ہو رہا تو یہ میں نہیں کروں گا یہ چیز مجھے یقین کریں اور مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں باقی پارٹیز کا کیا لیکن کیونکہ میں نے دیکھا تو میں بڑا ایمپریس ہو اور میں نے یہ کلپ پہ بھی لگا کیونکہ اگر یہ آدمی کہہ رہا ہے پاکستان میں بیٹھا مجھے بھی یقین آتا کہ یہ کر لے گا یہ کرزمہ کیا ہے دیکھیں کرزمہ کا نام ہے مٹی سے جڑاؤ آپ کے پولیٹیشن کے پاس پاور نہیں ہے وہ مٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جیسے اگر آپ ایک پراؤ پشتو اور پاکستانی دونوں ہو سکتے ہیں بلکل ہو یہ ہے کہ اگر آپ پراؤ پشتو ہو تو پھر پاکستان کی نفی کر رہے بلکل بلکل وہ آدمی ساری زندگی اس پشتون ہے وہ اپنے لینڈ کی سیوہ کرے گا تو اپنے آپ پاکستانیوں کی سیوہ ہو جائے بھائی بھائی آپ جیسے مہدی جی ہیں وہ کیا کرتے ہیں مہدی جب فائن ٹاسک ماسکر وہ کام دے کر پھر نشینت وں جی 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 پیس اس میں جب آدمی اکنومی کا مطلب ہے reform ایک تو آپ نے سب سے پڑی گلتی یہ کہ اکنومی کوئی ایسا چیز نہیں پیڑ نہیں ہے کہ آپ اچانک سے لگا اکنومی ہو جاتا اکنومی برسوں میں ہوتی اکنومی means اکنومکس کی سب سے بہترین definition it's the utilization of natural resources ٹھیک ہے نا اب آپ نے natural resources کو 20 سے کاٹ دیا اس کے بعد آپ نے لوگوں کے دماغ میں یہ کہا کہ لینڈ reform نہیں کرنا کوئی اکنومک reform نہیں کرنا آپ نے لوگوں کو بزنس کرنے کے لئے یہ بنا دیا لوگوں کو پاکستان سے مطلب نہ وہ اپنا انٹریس دیکھنے لگے پاکستان is a rich country inhabited by the poor people ہوا یہ ہے کہ لوگ اپنی richness دیکھتے ہیں ان کو یہ لگتا کہ یہ تو میرا جو ہے جمین سے لگاؤ نہیں ہے وہ جمین سے جھوڑتے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا development کرنے کا مطلب ہے چونکہ آپ کے ہاں پہ پاکستان کا development پاکستو کا development ہونا نہیں ہے وہ پاکستان کی جو constitution ہے وہ اتنا division create کرتی ہے کہ law بنانا ہے تو پہلے آپ شریعی council سے جا کہ law پوچھ کے آئیے کہ law بنا پائیں گے تو بنائی کیوں رہے ہٹائی تو پھر اس کو تو آپ economics کا مطلب کیا governance ایک ان کی study تھی noble prize جس پہ امر تسین جی کو ان کی جو study تھی وہ یہ تھی کہ poverty is directly or is correlated with governance mis governance سے poverty آتی ہے یعنی mis governance جب آپ economic resources کو اپیوگ نہیں کر پاتے آپ پولیسی ٹھیک نہیں ہے آپ کی investment پولیسی ٹھیک نہیں ہے آپ کی ٹریٹ پولیسی ٹھیک نہیں ہے آپ انڈیا کو آپ MFN status نہیں دے رہے اب کوشن یہ ہے کہ یہ تو ڈسکرمنیشن ہو گئی نا تم تین پرسنٹ ٹیریف پہ سیم گودز سیم گودز کو تم تین پرسنٹ ٹیریف دے رہے ہو اور پاکستان کو آٹ پرسنٹ پہ دے رہے ہو تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ آرٹیکل ٹو جو گیٹ کا ہے وہ اپلائی ہو جائے گا اس میں پاکستان کو اپنے اب تین پرسنٹ کا ٹیکس مل جائے گا ٹیریف ریٹ مل جائے گا اسی کو کہتے ہیں یہاں پاکستان موسٹ فیورٹ نہیں ہے پاکستان ڈسکرمنیٹڈ ہے موسٹ فیورٹ تو وہ الانیشن تھا جس کو تین پرسنٹ مل رہا تھا لیکن بائی دے اپلیکیشن آف لاؤ چونکہ آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے آپ کو یہ دینا پڑے گا اگر پاکستان کسی کے ساتھ پریفرینشیل ٹریڈ کر رہا ہے وہی پریفرینشیل ٹریڈ وہ انڈیا کے ساتھ کر لیتا یعنی لاؤ ٹریڈ کر دیتا ہے انڈیا کے ساتھ آپ جب امر فرین اسٹیٹس نہیں دے رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ جو گوڈز آپ انڈیا سے مانگا رہے ہو وہی گوڈز آپ کسی اور کنٹری سے مانگا رہے ہو تو کسی اور کنٹری پہ آپ low tarif rate دے رہے ہو لیکن انڈیا سے آپ high tarif پہ لے رہے ہو جبکہ آپ وہی گوڈز دوسری کنٹری سے low tarif پہ لے رہے ہو انڈیا سے بھی وہ آپ کو low tarif پہ لے نا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں لے رہے ہو کیوں 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 کہہ رہے ہو کہ آپ انڈیا کا گونزب اپنے ہاں نہیں آنے دیں گے تو آپ جو ہے اکنومکس کو artificially پیرو تلک روند رہے ہیں آپ کوئی بھی اکنومکس کے رول نہیں ماننا چاہتے ٹریڈ نہیں ماننا چاہتے کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز کا ایک solution ہے two nation theory آپ کو جب آپ اس کی نفی نہیں کریں گے کوئی بھی جو پولیٹیشن وہ کیسے اکنومکس کی بات کرے گا کیسے کہہ دے گا نمبر تین بینہ انڈیا کو low tariff access دیے ہوئے to the market کیا آپ دے سکتے ہیں low tariff access market کیا آپ انڈیا کا investment ہوگا تو اس کو protect کریں گے بھئی آپ کے آپ کے neighbor میں دنیا کی richest 5th country بیٹھی ہے اس کا investment آپ نہیں لہ رہے ہو آپ سوچ رہے ہو کہ امریکن آ کے investment کر لے امریکا والا کیا invest کرے گا جب آپ ویسا کوئی capital goods نہیں بناتے تو آپ کے ہاں جو بھی بچارہ politician بنے گا وہ نہیں بول سکتا کیونکہ بولے گا تو اس کو وہ چیزیں کرنی پڑے گی جو کی پاکستان کی existence کی against ہو جاتا ہے اس کو MFN دینا پڑے گا انڈیا سے trade relations open کرنے پڑے گے اور جتنے بھی جو bilateral investment ٹی ٹی ہے اس کو promote کرنا پڑے گا انڈیا کے ساتھ وہ تو نہیں وہ تو ابھی آپ کے ہمارے ہاں پہ تھا بچارے نواز شنیف صاحب کی مہدی جی سے ملاقات ہوئی لوگوں نے جندل کے اوپر پھوڑ دیا کہ یہ تو trade ہے یہ تو ان کا تاجر لوگ ہے یہ بیمان لوگ ہے تاجر کو ہمارے thanks NDA before NDA بکر بھائی تاجر کو ہمارے ہاں بھی گالی بناتے ہیں تاجر ہی ہے جو economy کو develop کرتے ہیں دنیا وہ آپ کے bureaucrats نہیں چلاتے ہیں دیش کو دیش کو چلانے والے یہ تاجر ہوتے ہیں اور تاجر کو بڑے بڑے عرب پتی نہیں ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے انڈیا میں سب سے زیادہ employment کون generate کرتا ہے یہ army railway یہ نہیں کرتی یا reliance نہیں کرتی انڈیا کا سب سے زیادہ employment generate کرنے والا ہے اس کا نام ہے small and medium scale industries کسی نے دکھان کھول لی ہے sports کی چار لوگوں کو employment کیا ہے کسی نے چار چار کی دکھان کھولی ہوئی ہے دو بچے اس کے یہاں پہ employment کر رہے ہیں یہ ہے employment کا جو جلیہ جو لوگوں کو دیتا ہے کیونکہ this is where the meat is تو آپ کے ہاں پہ economics کو reform کرنے کے لیے politics کو reform کرنا ہے اور کوئی وہ نہیں کہنا چاہتا اس لئے موڈی کبھی نہیں پیدا ہوگا کیونکہ موڈی کے پاس political control ہے آپ کے آدمی کے پاس political control نہیں ہے اس کو پتہ کہ اگر political control آپ کا economics اور politics میں وہ ہے اور جس کے لئے نوبل price ملا تھا جب انہوں نے کہا کہ governance means politics has a direct impact on the economics آپ کو politics کے through economics آگی آپ economics کے through politics کرنا چاہا رہے دونوں impossible ہے جس دن مضبوط ہوگا اس کو پتہ کہ مجھے کیا کرنا ہے میرے decision لاغو ہوگا ہم کو یہ business چاہیے تو business چاہیے you can operate آپ دیکھ لیں کشمیر کا ہوا trade بن کر دو کچھ ہوا trade بن کرنے سے unfortunately یہ والی بات آپ کی سر بہت زیادہ میں دک ساب آپ سے 100% اس بات پہ agree ہوں کیونکہ افغانستان کو جب میں نے cover کیا اور اس کیو پر بہت سارے شوز میں ڈی وی چینل پہ کی ہیں تو وہاں پہ یہی بات ہم کہتے تھے وہاں کے جو بزنس کے اوپر یا پھر سپین بول دک چمن میں ہے بلوچستان میں اس کو بن کر دو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کرنک اب میرا واغ بورڈر ہے وہاں سے روڈ انفرسٹرکچر بہترین آیا ہوا اندیا نے بھی کنیک کیا ہوا پاکستان کا بہترین روڈ انفرسٹرکچر ہے واغ تک لیکن افسوس کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا اور آپ کی بات سر میں مانتا ہوں کہ پاکستان یہی دیکھتا رہے گا ہم کیا کریں آتے سے ڈاکٹر جیشنکر صاحب کے عوالے سے انہی کیابنٹ کے میمبر ہیں اور بڑے ایکٹیو فورن منسٹر ہیں انڈیا کے ابھی ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ انڈیا جو گلوبل ہے اس کی جو ایکسپٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے انفلوینس اور یہ ساری چیزیں سر کیا چیزیں ایسی آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھا چکے ہیں جاتے رہتے ہیں رہے ہیں فورن میں ویسٹون ورڈ میں کیا چیزیں ایسی ہندوستان نے کی جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا کہ دوکٹر جیشنکر صاحب کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوکی دیکھیں ویسٹ نے جو یہ ورلڈ آرڈ کیا 1945 میں جس کا constitution UN charter ہے یہ ویسٹ کی اچیویمنٹ تھی کی ساری جدو جہد انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک bottom line definition ہے how to achieve peace among nations یہ ہی انٹرنیشنل ریلیشنز تو اب peace کو ہے کچھ لوگوں کی تھیوری ہے کہ trade کو بڑھا دو تو peace اپنے آپ ہو جائے گی کیونکہ economic interest create ہو جائیں گے کچھ کی تھیوری ہے کہ trade rate کچھ بھی ہو لیکن اگر تمہارا leader پتن جیسا سنکی ہے تو وہاں پہ نہیں ہوگا کچھ کی سمجھ دیں کہ امریکہ اور ویس نے democracy کا human freedom human liberty اور fraternity لیکن ان کا human liberty fraternity وہ یورپ میں الگ ہے اور اراق میں الگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جھوٹ میں بول کے بم مار کر کے اور اراق کو تباہ برباد کر دو آئیس آئیس create ہو جائے سیریہ کو برباد کر جو بھی وہاں کے لوگ بھی responsible ہوں لیکن ان کا بلکہ چلی جاتے دوسروں کے democracy دینے بھائی جس کو democracy چاہیے ہوگا وہ اپنے حساب سے ڈھونڈ لے گا آپ خرپا کر کے نہ جائیں وہ بھی توپ لے democracy دینے جارے کرو افغانستان میں پہنچ گئے بڑی بڑی تم نے وہ دے دی وہ ٹرلین ڈالر کا دیا کیا اسے پیس آگیا democracy پیل گئی افغانستان میں بھائی لوگوں کو اپنے حساب سے چلنے دو وہ اپنی society کو خود سے reform کریں گے آپ ٹھیک مت لو کہ ہم آئے ہیں آپ کو political concept of democracy سکھانے سب کی democracy کا definition الگ الگ ہے کوئی جس کو جتنی liberty چاہیے freedom چاہیے وہ اپنی society سے اتما لے لے گا آپ کیوں جا رہے ہو تو world یہ democracy کو بیچ نہیں سکے ہم یہ بات ہے ہم یہ سب کو لے چل سکتے کیوں چونکہ ہم ہی نے پہلی بار دنیا میں کہا تھا سارا جو پرتوی ہے وہ پریوار ہے ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کے تاتھ رہ سکتے ہیں کسی کو ایشوار نے زیادہ natural resources دی ہیں کسی کو کم دی ہیں ہم اپس رہے ہیں ہم دنیا کو ساتھ ایسا نہیں کہ اور لوگ نہیں ہوں گے بلکہ ہوتے ہیں جرورت سے اگریسیو نہیں ہوتے بلکہ اگریسیو ہوتے ہی نہیں ہے اگر اگر آپ نے نہیں دیکھا میں آپ کو بھیل جوں گا یہ کہتا ہے آج تک امریکہ میں انڈیا کبھی کرمنل نہیں دیکھے تو وہ کہتا ہے کہ ایک بڑا انڈیا بینک اٹھنے گئے تو وہ بینک اٹھنے جاتا ایک گولی دکھاتا بلتا give me the money are you joking they can't even shout point یہ ہے کہ آپ دیکھنے کو تیار نہیں ہے سپورٹ کرو یہ جب ہے کہ آپ اگریسیو نہیں ہو آپ جیسے پانے کے لئے لالچی بھی نہیں ہو یہ لوگوں کو اپیل کرتی ہے اس کو جیسے کام کوئی گسا نہیں ہو نا law abiding ہے یہ نہیں کہ ہمارا law دے دو تمہارا law بلکل ہمارا بڑی مل جائیں گے آپ چرچ میں بھی چلے جائیں گے موسک میں بھی چلے جائیں گے جہاں جائیں گے چین چین ہی جہاں گے وہیں